اسلام علیکم کیسے آپ صاحب لوگ امید ہے آپ صاحب لوگ خیری سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ یو شیپ پلاکٹ کے ساتھ یہ راؤنڈ بینڈ شیئر کرنے والا ہوں تو ماشاء اللہ آپ دے سکتے ہیں کہ بینڈ کی جو لک ہے وہ بہت پیاری اور اٹریکٹیو بنی ہے تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو مکمل عواج کرنا آپ نے لائک شیئر کمیٹ اور چینل کے بھی ضرور سبسکرائب کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے ایسے کرنا ہے کہ جو فرنٹ پینل ہے اسے الٹا کر کے اس کا سینٹر کر لینا اپنے پیس کے ساتھ تو یہاں پہ جو میں نیک کی جو چڑھائی لے رہا ہوں وہ ہے ساڑھے تین اج تو یہ لارڈ سائز کا جو ہے بینڈ وہ میں بنا رہا ہوں تو اس کی جو ڈوننگ لے رہا ہوں وہ ہے ساڑھے تین اج یعنی اوپر بھی ساڑھے تین اور نیچے بھی ساڑھے تین تو اگر آپ نے میڈیا سائز کا بنانا ہو تو پھر آپ نے نیک کی جو ویٹس ہے وہ آپ نے لکھنی ہے تین اج تو آپ ان دونوں نشانوں کو تھوڑی سی ذرا گلائی دیتے ہوئے آپ سے ملا لینا ہے اس کے بعد جو نشان لگایا سیم اس کے مطابق اس کی کٹنگ کر لینی ہے تو اب نیچے جو میں نے یو شیپ کی بھی بنانی ہے تو اس کی یہاں پہ چڑھائی لے رہا ہوں یہ میں پون اج تو جب اسے اوپن کریں گے تو اس کی جو چڑھائی تیار ہو کر آئے گی وہ ہوگی دیڑھ اج فورڈی سی گلائی دے کر یعنی یو شیپ کی گلائی دے کر آپ سے ملا لینا ہے تو آپ چاہیں تو آپ اسے سٹریٹ یعنی سیدھی گلائی بھی دے کر اسے آپ کٹ سکتے ہیں کٹنگ کرنے کے بعد آپ ساتھ سے پہلے جو پلاکٹ ہے وہ بنانی ہے تو آپ نے ایسے کرنا یہ میں نے بکرم لے لیا تو جو اب پلاکٹ کے جو ہم نے یہ پلاکٹ کی یو شیپ کٹنگ کی ہے سیم یہ بکرم کے کنارے پر اس کا میں نے رکھ لیا تو جس طرح کی اب یہ پلاکٹ کی ہے نیچے جو وی کی ہے میں نے گلائی کی ہے سیم اس کے مطابق یہ نشان لگا لینا تو سٹار سے یہ میں نے ہافنج یہ میں نے ایک پلس کا نشان لگایا یعنی کہ ہافنج یہ میں نے بکرم زیادہ کٹائی کرنا تاکہ پلاکٹ بناتے وقت کسی قسم کی کوئی یعنی مشکل اگر پیش نہ آئے تو جو میں نے اب نشان لگا ہے اب ان نشانوں کو آپس میں سیدھا کر کے ملا لینا تو آپ کی یہاں پر مردی ہے آپ نے پلاکٹ کی جو چڑھائی ہے وہ آپ نے پونہ ایچ رکھنی ہے یا ایک ایچ رکھنی ہے تو یہاں پہ جو میں چڑھائی رہا ہوں وہ ہے پونہ ایچ یہ پونہ ایچ کی سافت سے یہ سار جو ہے وہ مارکن میں کرتا جا رہا ہوں پھر جو نشان لگا ہے سار نشانوں کو آپس میں ان کو ملا لینا ہے تو یہاں پہ جو میں نے پلاکٹ کی جو تیار جو مجھے لمبائی چاہیے وہ ہوگی سارے بارہ اینچ تو یہاں پہ اب میں نے یہ اوپر سے میں نے ہافنج دے طرح میں نے پلس لیا ہے تو یہ جو پلاکٹ اب یہ تیار ہو کرائے گی وہ ہوگی تیرہ اینچ تو بعد میں جو ہے وہ پلاکٹ کی جب ہم یہ سے اپلائی کریں گے تو جو ہافنج میں نے پلس لیا ہے اس کو بعد میں کٹنگ کر کے میں علا کر دوں گا تو یہ plaket کا ایک حصہ یہ تیار ہو چکا ہوا ہے تو اب یہ دوسرا حصہ تیار کرنا ہے تو پہلے میں نے فیبرو کو اس طرح رکھا تھا تو اب دوسری سیٹ کی جو plaket cutting کرنی ہے تو فیبرو کو آپ نے الٹا لینا ہے جیسے کہ میں نے اب یہ الٹا لیا ہوا ہے تو سیم جیسے پہلے marking کی تھی سیم اسی طرح دوسری plaket کی بھی اسی طرح marking کر لینی ہے تو اس کو بھی start سے بھی یہ میں نے half inch یہ میں نے plus لیا ہے تو یہاں بھی یہ جو plaket کی جو میں چڑھائی لے رہا ہوں کٹنگ کیا ہے جو یہ پہلا نشان لگا ہوا ہے سیم اس کے اوپر رہ کر بھی آپ پلاکٹ کی کٹنگ کر سکتی ہیں تو آپ سے اگر کو ایسا ہے کہ ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا اور چینل پر نیو ہے تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجئے گا تو یہ دونوں پلاکٹ جو میں نے کٹنگ کر لیا ہے تو اب ان کو فیبرک پر جو ہے وہ پیسٹ کر لینا ہے تو آپ دے سکتے ہیں کہ پلاکٹ کی جو چڑھائی جو لمبائی آ رہی ہے وہ ہے تیرہ ایچ تو جو مجھے تیار چاہیے وہ ہوگی ساڑھے بارہ ایچ یہ دونوں جو پلاکٹ ہے وہ ہماری تیار ہو چکی ہیں تو اب ان کو اپلائی کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے ایسے کرنا ہے آپ نے فرنٹ پر لے لینا ہے تو اس کا جو سیدھا حصہ ہے وہ آپ نے اپنی طرف کر لینا ہے تھوڑا سا پلاکٹ کو اپلائی کرنے سے پہلے یہ چھوٹا سا کام کرنا ہے کہ جو بی کٹنگ کی ہوئی ہے ایک پوائنٹ کے حساب سے آپ نے اسے سیدھی جانب جو ہے وہ فول کر لینا ہے جیسے کہ یہ آپ کو میں یہ فول کر کے دکھا رہا ہوں تو چاہے آپ اسے پریس کی میں فول کر لیں یا آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ آپ اس کے کنارے پر یہ یہ سلائی لگا کر بھی اسے فول کر سکتے ہیں تو جیسے آپ کو سوٹ کریں جیسے آپ کو بہتر لگے آپ اسی صحاب سے اسے فول کر سکتے ہیں تو پلاکٹ کنارے کا فول کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جب ان کے اوپر پلاکٹ ہم سلائی کریں گے تو یہ کنارے جو ہیں وہ پلاکٹ کے اندر چلے جائیں گے تو اب جو دونوں پلاکٹ تیار کی ہیں اب ان کے ان کے اوپر جو ہے مل کو سینٹر کرتے ہوئے اپلائی کرنا ہے تو یہاں پہ میں نے پلاکٹ کے جو بیک سے بیک والا حصہ وہاں پر یہ میں نے گلو لگا لیا ہے تو گلو لگانے سے پھر یہ ہوتا ہے کہ جو پلاکٹ کے فنشنگ ہے وہ زیادہ پیاری آتی ہے تو آپ چاہیں پہلے آپ اسے پین اپ کر لیں پھر آپ ان کے اوپر سلائی لگا سکتے ہیں تو یہ دونوں پلاکٹ جو ہے وہ میں نے گلو کی مدد سے یہ چپکا لیا ہے تو اب ان کے جو کنارے ہیں ان کے اوپر سلائی لگانی ہے تو آئیے چلتے ہیں مشین کی طرف تو آپ نے ایسے کرنا ہے جو ٹانک ہے وہ بالکل نارمل کر لینا ہے نہ چھوٹا زیادہ ہو نہ ہی زیادہ بڑھا ہو دونوں پلاکٹ کے کنارے پر سلائی لگاتے وقت آپ نے ان کا جو سلائی کا دباؤ ہوگا وہ بلکل اگیا سے لینا ہے کہیں کم یا زیادہ بلکل نہیں کرنا تو اسی طرح دونوں پلاکٹ کے جو کنارے ہیں ان پر سلائی لگا کر اس کو مکمل کر لینا ہے تو جب تک یہ مسئلائی لگا رہا ہوں تو آپ سے ریکویسٹ آ کر ویڈیو کو ضرور لائکیا کریں شیئر کریں کومیٹ کریں اور چینل پر نو ہے تو چینل کو برائے میرے مہربانی ضرور سبسکرائب کر لیا کریں تو یہ میں نے دونوں پلاکٹ کی جو سلائی ہے وہ میں نے مکمل کر لیا ہے تو اس کے بعد فرنٹ اور بیک پینر کے جو شورڈر ہیں ان کی سلائی لگا کر ان کو آپس میں جوڑ دینا ہے تو یہ میں نے دونوں پلاکٹ کی جو سلائی ہے وہ میں لگا لی ہے تو اب جو میں نے پلاکٹ کا ہافنچ یہوں میں نے پلس رکھا ہوا تھا اب ان کو کارڈ کر علا کر لینا ہے تو اس کے بعد یہ دونوں پلاکٹ کے جو کنارے ہیں ان کا سینٹر کر لینا ہے تو سینٹر کرتے ہوئے اب جو بیک والا حصہ اس کی ہافنچ کی یہ گہرائی کی کٹائی ڈالنی ہے تو سینٹر سے یہ میں نے چھوٹا سا یہ ایک کٹ کا نشان لگا دیا ہے تو اس کے بعد دونوں پلاکٹ کے جو فرنٹ والے حصے ہیں ان کو برابر کر لینا ہے اور جو بیک والا حصہ ہے اس کا سینٹر کرتے ہوئے اب اس کی پمیش کرنی ہے تو یہاں پہ جو پمیش آ رہی ہے وہ ہے ساڑھے ساتھ انچ یعنی کہ پندرہ انچ کا اب ہم نے بیان تیار کرنا ہے تو یہ میں نے پیپر بکلو لیا ہے جس کی چڑھائی لی ہے میں نے چار انچ اور اس کی جو لمبائی میں نے لی ہے وہ ہے سولہ انچ تو اب اس کو سینٹر سے جو ہے وہ فول کر لینا ہے تو اس کے سینٹر سے یہ میں نے ٹانکہ بڑھا کرتے ہو یہ میں سلائے لگا لی ہے تو اب یہ کنارے سے یہ میں نے دو پوائنٹ کا فاصلہ رکھتے ہوئے ایک یہ میں لائن لگا رہا ہوں تو اب یہ جو بکرم کا بند حصہ ہے وہ میری جانب ہے اور جو کھلا حصہ ہے وہ آگے جانب ہے تو سٹارٹ سے یہ میں نے سارے تین انچ کا ایک نشان لگا رہا ہوں تو اس سے آگے پھر یہ میں نے سارے تین کا ایک نشان لگایا ہے توٹل ہو گئے یہ سات انچ تو یہ کچھ فاصلے پر یہ میں نے سات انچ کا ایک اوپر نشان لگا دیا ہے تو اب ان دون نشانوں کو آپس میں ملا لینا ہے تو جو دوسرا ساڑھے تین کا نشان لگایا تھا وہاں سے اوپر جانتا ہے کہ میں دھائی انچ کا یہ نشان لگا رہا ہوں تو جو سینٹر پر یہ نشان لگایا ہوا ہے اس نشان کو تھوڑی سی گلائی دیتے ہوئے جو اوپر دھائی انچ کا نشان لگایا ہے اس کے ساتھ ملا لینا ہے تو اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ نے بیند کی جو چڑھائی ہے وہ آپ نے ایک انچ رکھنی ہے یا پونائچ رکھنی ہے تو یہاں پہ یہ میں بیند کی جو چڑھائی ہے وہ لے رہا ہوں پونائچ تو اب پونائچ کے حساب سے یہ گلائی دیتے ہوئے بیند کی آخر تک جو اس کی مارکن مکمل کا لینی ہے جو بیند کے کنارہ ہے اس کو میں نے تھوڑا سی سے زرہ گلائی کی شیف دیا ہے تو آپ کے مرضی ہے کہ آپ اسے یعنی کہ تیچھا بھی بنا سکتے ہیں جیسے آپ کو بیند کی کنارہ شیف اچھی لگتی ہو اس حساب سے آپ اس کو شیف دے سکتے ہیں تو اب جو مارکن کی ہے اس کے مطابق آپ بیند کی کٹن کر لینی ہے تو یہ میں نے بیند کی کٹنگ وہ مکمل کر لیا ہے تو اب فیبرک لینا ہے تو اس کے اوپر آپ بیند کو پیش کر لینا ہے تو یہ میں نے دو فیبرک لینا ہے جس پر یہ ایک بیند چپکانا ہے تو ایک دوسرا فیبرک لینا ہے جو بیند کی بیک سیٹ پہ آئے گا تو یہ میں نے پریس کی مرضی جو بیند ہے اسے یہ میں نے پیش کر لیا ہے تو اب یہ میں نے حافظ یہ مارجن رکھتے ہوئے جو فالتو فیبرک ہے اسے میں نے کٹ کر لیا تو اب جو فولدنگ کا جو مارجن رکھا ہوا ہے اب پریس کی مرضی سے اس فیبرک کو بیند کے اوپر جو ہے وہ فول کر لینا ہے تو فول کرنے کے بعد اب اس کے اوپر ایک پیر کا دباؤ لیے تو یہ سلائل لگانی ہے کہیں بھی دباؤ جو کم یا زیادہ نہیں کرنا تو یہ جو میں سلائل لگا رہا ہوں یہ آپ چینل ہوتی ہے تو آپ چاہیے یہاں پر سلائل لگا سکتی ہیں چاہیے نہ بھی لگائیں تو آپ جو دوسرا جو فیبرک لیے تھا وہ آپ نیچے رکھ لینا ہے بیند کے تو یہاں پر جو میں سلائل لگا رہا ہوں تو آپ نے وہ کنارے سے تھوڑا سا یہ فاصلہ رکھتے ہو یہ میں سلائل لگا رہا ہوں بلکل کنارے کے جو بیند کا جو کنارہ اس کے ساتھ سلائل نہیں لگانی تو اسی ساتھ سے جو سلائل ہے اسے مکمل کر لینا تو سلائل کو مکمل کرنے کے بعد اب دو سے تین پوائنٹ کا یہ مارجن رکھتے ہوئے جو فاصل فیبرک ہے اسے کٹ کر لینا اور جو گلائی والے ایسے ہیں وہاں پر آپ نے زیادہ زیادہ چھوٹے کٹ کے نشان لگانے ہیں جتنے زیادہ چھوٹے کٹ کے نشان ہوگئے پھر اتن ہی بیند کو سیدھی جانب ہم جیسے پلٹائیں گے تو پلٹانے میں اتن ہی زیادہ آسانی ہوگی اس کے بعد جو بیند ہے اسے اچھی طرح جو ہے پریس کر لینا تو پریس کے ساتھ اس کی جو فولڈنگ ہے وہ اچھی طرح مٹھا لینا ہی ہے تو اس کے بعد یہ میں دھائی پوائنٹ کا یہ فاصلہ رکھتے ہوئے جو فالتو فیبرک ہے اسے میں کٹ کر لوں گا ہم گھر ہوا تو خاف انجس میں چھار پوائنٹ ہوتے ہیں تو یہ میں دھائی انجس کے یہ پوائنٹ کے ساتھ wolf میں نے ماجین رکھ رکھا ہے تو باز کا ایسے ہوتا ہے کہ جو بگنس ہوتے ہیں وہ یہاں پہ ہاں پہ ہاف انجس کا سلائقہ ماجین رکھتے ہیں تو اس کا نصان یہ ہوتا ہے کہ جب آپ بیند اٹیج کرتے ہیں تو جو بیند کا جو اندر والا فیبرک ہوتا ہے اس میں پھر ہوتا ہے سلوٹے آتی ہیں تو یہ بیند کا جو ہے وہ میں نے سینٹر کر لیا ہے سب سے پہلے آپ نے جو دونوں پراکڑ والے یہ جو حصے ہیں جو یو شیف والا حصہ ان کو آپ نے برابر کر لینا ہے اور جتنا بھی آپ نے یہ دباؤ لینا ہے ان کے کنارے پر یہ نشان لگا لینا ہے تو اس سے پھر یہ ہوگا کہ جو بین کے جو دونوں کنارے ہیں وہ بالکل ایک جیسے بیٹھ کر آئیں گے تو یہ میں نے فیبرک جو جو فرنٹ پر پینل ہے اس کو میں نے کمیز کو میں نے سیدھا کر لیا تو اب یہ جو رائٹ والا حصہ وہاں سے یہ میں سلائسٹارٹ کرنے لگا ہوں تو دونوں کنارے ہیں ان کے کنارے جو ہے تھوڑا سا جو بین کا کنارہ ہے وہ ہاف پوائن پیچھے رکھا اس کی سلائسٹارٹ کرنی ہے اور سیکنڈ ہے آپ نے جب یہ اس کی سلائی لگانی ہے تو ایسا کرنا ہے کہ جو بین کا جو کنارہ ہے جو مشین کی جو سوئی ہے بالکل اس کے ساتھ ساتھ چلے اور تھرڈ اس میں یہ ایک تھوڑی سی احتیاط ہوتی ہے کہ جب آپ نے بین اٹیج کرنا ہے تو جو کمیز کا جو فیبرک ہے اسے آپ نے کھینچنا نہیں ہے اگر آپ کھینچیں گے تو پھر ایسا ہوگا کہ جو آپ کا شولڈر والا حصہ ہوگا وہاں سے پھر وہ کھچاؤ آتا ہے یا بعض کا ایسے ہوتا ہے وہاں پہ سلوٹی آنا شروع ہو جاتی ہیں تو بالکل آپ نے نرم آتو سے یہ بین لگاتے جانا ہے تو اسی طرح جو سلائی ہے اسے آخر تک وہ ہے وہ مکمل کر لینا ہے تو آپ سے دوبارہ روکیسٹ آیا کہ ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا کمیٹ کیجئے گا اور چینل پر نیو ہے تو برائے مہربانی چینل کو بھی آپ نے ضرور بیل آئیکان کے ساتھ سبسکرائب کر لینا ہے تو جب آپ نے آخر پر پہنچنا ہے تو سلائی جو ہے وہ کنارے پر اس کو اچھی طرح پکا کر لینا ہے تو جو دھاگا ہوگا وہ آپ نے بلکل جو کنارہ بینک ہے اس کے ساتھ نکرائی کرنا تھوڑا سا یعنی کہ تین سے چار انچ پلس لے کر دھاگے کو کٹ کرنا آپ نے اگر آپ بلکل جڑ کے ساتھ دھاگے کٹ کریں گے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ جو دھاگے کے جو کنارے ہیں وہ باہر کی طرف نکل دے رہتے ہیں تو اب یہ جو فالتو جو دھاگا ہوگا اسے اندر کی طرف فولڈ کر لینا یہ بینک کو ہم نے جو پہلی سلائی ہے وہ مکمل کر لی ہے تو اب یہ جو بیک والا حصہ ہے سینٹر والا تو اب یہ بینک کے کنارے پر سلائی لگانی ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو پہلی سلائی لگی ہے وہ بلکل بینک کا جو کنارہ ہے اس کے اندر چھپ جائے نہ زیادہ یہ نہ ایسا ہو کہ جو پہلی سلائی ہے وہ بینک کے کنارے کے باہر آئے اور نہ ہی ایسا کرنا ہے کہ جو سلائی ہے اسے بینک کے کنارے کے زیادہ اندر طرف کر دینا ہے صرف اتنا کرنا کہ وہ سلائی جو ہے وہ بینج کے کنارے کے اندر جو ہے وہ چھپ جائے تو پھر اسی طرح یہ سلائی لگاتے ہوئے آپ نے اس کو آخر تک جو ہے وہ مکمل کر لینا تو آپ دے سکتے ہیں کہ جو دھاکی جو میں نے پلس کٹا ہوا تھا اب اسے یہ میں نے اندر ہی طرف جو ہے وہ پول کر دیا ہے موسیقی پہ جو بین ہے وہ تیار ہو چکا ہے تو آپ کی مرضی ہے جو پلاکٹ والا حصہ وہاں پر آپ نے بٹن لگانے ہیں یا لٹکن لگانے ہیں جیسا آپ کو سوٹ کرتا ہو اس حصہ سے آپ یہ بٹن لگا سکتے ہیں یا لٹکن لگا سکتے ہیں تو مجھے امید آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اس وقت تک اللہ حافظ